اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اور پہلے دوبتی اب موسم بہت پیارا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بادل جائے وہ کافی گہرے ہو گیا کالے بادل آ گیا موسم بہت اس وقت جائے ہمارے گاؤں کا بہت ہی پیارا موسم ہے اور آج ہم آپ کو اپنے گاؤں کی سیار کروائیں گے جی تو اب ہمارے ایک دوست نوید بھائی ان کو ساتھ لینا ہے پھر ہم نے جانا ہے کاسم بھائی کے ویلی میں ادھر جا کر آپ کو جو گاؤں کا محول ہے وہ دکھائیں گے گاؤں بیت سے جائے وہ دکھائیں گے یہ ہمارا گاؤں ہیں یہ ہمارے گاؤں کی گلی ہیں بیت بھائی کے گھر کے پاس آگے ہیں ان کو کال کرتے ہیں ادھر رکھے تو ان کو بلاتے ہیں تو پھر واپس آمد چلتے ہیں ادھر کاسم بھائی کے پاس جی تو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں ادھر ہمارے بھائی ہیں اکرام صاحب ان کی دکان ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہم سے ملتے ہیں اور نوید بھائی کو بھی کال کی ہے وہ آرہے ہیں وہ گھر میں ہیں تو یہ ہمارے اکرام بھائی بہت ہی اچھے دوست ہیں ہمارے ماشاءاللہ آج ان کی دکان پہ ہیں اچھا آج آپ نے کیا کیا بنایا ہے آج میں نے سموسے چھوٹا سموسا تھا بڑا سموسا اور رول تھے اور ساتھ دی پلے تو کال بنائیں گے عید کا دوسرا دن جا کال بھی بنائیں گے اور تیسرے دن ہم کمے پھریں گے ہماری عید تیسرے دن ہوگی اچھا تو اکرام بھائی وہ ابھی نظر کچھ نہیں آرہا وہ سموسے رول یہ آپ نے جو ادھر بنایا ہے ادھر آپ بناتے رہے ہیں نا ہاں ادھر بناتے رہے ہیں وہ نا سامنے ابھی وہ نا بادل بہت ادھر سے نا موسم بہت خراب ہو رہا ہے ادھر سے تیز ہواں آجائے اس طرح نا اس کی وجہ سے رول وغیرہ اس لئے اندر رکھتی ہے ابھی سارا سمان اندر پڑے ہیں جب موسم صاف ہو جائے گا پھر ادھر پاہ سگا لیں ابھی ہم ادھر نوید بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آ نہیں رہے ابھی تو کال ان کو کی ہے ابھی تک نہیں آئے کافی دیر ہوگی دس منٹ تقریبا ہوگی ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو باسنی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آئیں گے تو پھر ہم آگے جائے ان کو ساتھ لے کر جائیں گے جی تو ابھی ہمارے نوید بھائی آگئے ہیں کافی انہوں نے ویٹ کروایا تو ابھی ہم چلتے ہیں ادھر کاسم بھائی کے پاس ادھر جا کے دیکھیں گے جی تو نوید بھائی آگئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ادھر کاسم بھائی کے پاس کافی ویٹ کروایا انہوں نے ابھی ہم بائک پہ ہیں تو ابھی ہم کاسم بھائی کی ویلی میں جا رہے ہیں ادھر جا کر دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے بادل آگئے ہیں پہلے تو اٹھی گرمی تھی کافی زیادہ ابھی جو ہے وہ بادل آگئے ہیں میری آج چھوٹی سی طبیعت بھی خراب ہے آپ کو آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ گلہ خراب ہے تو پھر بھی ہم ویڈیو بنانے کے لیے آگئے ہیں تو موسم بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں یہ ہم ابھی آگئے ہیں ادھر کاسم بھائی کے پاس جی تو فائر ابھی ہم آگئے ہیں کاسم بھائی کے ویلی میں تو ان سے ملتے ہیں بجاتے ہیں ان کے پاس بینسے وغیرہ ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کا جو محول ہے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دوائیں کاسم بھائی کے ویلی میں ہم آ چکے ہیں وہاں بہت تیز ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم دکھاتے بھی ہیں یہ جو گاؤں میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہکا پیتے ہیں تو وہ ہکے کی یہ ہکا وہ ابھی تیار کر رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں یہ کیسے تیار کر رہے ہیں یہ آگنوں نے جلا دی ہوئی ہے تو یہ اب تباکو رکھیں گے اللہ در شکل لالا تباکو لیا یہ بھی تباکو جو ہے وہ ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں یہ تباکو پر رکھ دی ہے اچھا انکل جی یہ کتنی دیر نکالے گا ہوگا ابھی آپ تیار کر رہے ہیں تو یہ کتنی دیر نکال جائے گا ایک دن دو دن گھنٹا کتنی دیر نکالے گا یکتے بھی اس گھنٹا نکالے گا یعنی کہ ایک دن پورا اوپر یہ انہوں نے گھڑ رکھا ہوگا ہے یہ گھڑ ہے بلاک گھڑ جو ہے وہ وہ رکھا ہوگا اب یہ آگ رکھیں گے ہوا جو ہے وہ اس وقت بہت ہی تیز ہے آگ جو ہے وہ جا رہی ہے مشکل سے آگ رکھ رہے ہیں ہوا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تیز ہے یہ جو ہے وہ ابھی ہکا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی یہ اوپر رکھیں گے وہ پانی ابھی یہ پانی چیک کر رہے ہیں یہ جو بالکل ہکا تیار ہے ابھی ہاں جی تیار ہو گیا آپ کا یہ آپ کا تیار بہت ہی پیارے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈار رہی ہے ابھی مجھ سے یہ نوید بھائی بھی یہاں ساتھ میں اور یہ موسم دیکھیں کتنا پیارا بان چکے ہیں پینسے جو ہے وہ ہم سے ڈار رہی ہیں موسم جو ہے وہ خراب ہو گیا بارش آنے والی ہے بالکل جب موسم اس وقت جو ہے وہ زیادہ مٹی جو ہے وہ آنکھوں میں مات رہی ہے بہت زیادہ ابھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا موسم ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو گئی ہے تو اب ہی ہم آگئے ہیں باہر کھیتوں میں باہر کھیتوں میں ابھی ہم آگئے ہیں ادھر اس سائیڈ پہ جو ہے وہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ابھی گندم کھڑی ہوئی ہے موسم کی وجہ سے نہیں جو کسان بائی ہیں ہمارے وہ موسم کی وجہ سے نہیں کٹائی کروا رہے ہیں موسیقی یہ لالے کو دودھ دی گیا ہے چائے کے لیے یہ چائے بنائیں گیا یہ لالا جو ہے یہ ادھر کام کرتا ہے کاسم بھائی کے پاس آپ کدھر سے آئے ہیں زلہ راجنپور سے راجنپور سے آپ ماشاءاللہ جی یہ آپ ادھر کام کرتے ہیں کاسم بھائی کے پاس یہ کیا لگایا ہوئی ہے آپ نے یہ جانوارو کے لیے جانوارو کے لیے وہ یہ سبزی خراب کر دیتے ہیں یہ کیا کیا لگایا ہوئی ہے آپ نے یہ کریلے ہیں بھائی جان یہ مرچ ہے سبز مرچ ہے یہ پیاز ہیں اور وہ بندی تو رہی ہے یہ انار ہیں دونوں یہ خوبصورتی کے لیے درفاق بنایا تھا پہلے دوسرے جب نہیں ہوگئے تو پھر یہ سبزی لگائی ہے یہ نہیں کہ آپ گھر کی سبزی آپ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ جی باہر کی سبزی وہ منڈی سے آپ نہیں لے کر آتے ہیں دکان سے نہیں لیتے ہیں اپنی سبزی اگاتے ہیں یہ گاؤں کا جو محولہ یہ بہت ہی پیارا محول ہے اور اس لیے یہ جو سبزی ہوتی نہیں یہ خالص ہوتی ہے صاف پانی کی جی صاف اپنی ہے دوائی وغیرہ جو ڈالتے ہیں سپریو وغیرہ کرتے ہیں ان سے بھی یہ پاک ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے گاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں بندہ جو آنا وہ اپنی زمین ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی فصلے وغیرہ سبزی وغیرہ کاشت کرتا ہے اور اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو شہر کی زندگی پسند ہے یا گاؤں کی نہیں بھائی جان ہم کو گاؤں کی پسند ہے گاؤں کی آپ کو پسند ہے ماشاءاللہ گاؤں میں جو اساس ہے شہر میں وہ اساس نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے گاؤں ویسے بھی جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں یہ محبت بہت کرتے ہیں مہمان نواز بھی بہت ہوتے ہیں اور یہ ان کے دل میں محبت بہت ہوتے ہیں یہ چوزے بھی آپ نے ماشاءاللہ رکھ لے ہوئے یہ بیماری ہیں یعنی کہ آپ بزار کا چکن ہے وہ بریلر ہے وہ آپ نہیں استعمال کرتے جو مرگے ہوتے ہیں بچے نکلواتے ہیں گھر میں جو مرگے ہوتے ہیں وہ علال کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور جو مرگیاں ہوتے ہیں انہیں رکھ لیتے ہیں انڈوں کے لیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے مرگیاں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آج کا ویلاغ ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اللہ حافظ